بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ایک عجیب سی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ پاکستان کے نصیب میں آگئے ہیں جو ہر وقت دن رات پاکستان کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں اس میں ٹاپ آف دا لسٹ پاکستان کے لبرلز ہیں اور اس کے بعد کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ہیں جو کہ اس لیے پاکستان کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا سیاسی اور ذاتی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا اب میں اس کے اندر سب سے پہلے ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ نقشہ جو چل رہے یہ ڈان اخبار نے پندرہ اگست کو چھاپ ہے پندرہ اگست آپ ذہن میں رہے پندرہ اگست جو ہے بھارت کا انڈیپینڈنس دے ہے پندرہ اگست کو یہ نقشہ چاپ ہے ڈان نے اور اس نقشے کے اندر کیا مسنگ ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں جو کشمیر کا حصہ ہے وہ اس میں مسنگ ہے اب حکومت پاکستان نے پانچ اگست کو جس دن بھارت نے کشمیر کی حیثیت تبدیل کی تھی تو حکومت پاکستان نے اپنا نیا پولٹیکل میپ جاری کیا تھا اور ساتھ بتایا تھا کہ پولٹیکل میپ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو آپ اپنے ارادوں کا بتاتے ہیں اپنے دعوے کا بتاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم جس طرح بھی کام ہو سکا ہم کریں گے اب حکومت نے نقشہ جاری کیا اس میں کشمیر کے حوالے سے لکھا ہوا ہے اور وہ نقشہ ہر پاکستانی کتاب جتنی پبلکیشنز ہیں اخبارات سب کچھ ہر جگہ وہی پرنٹ ہوگا تاکہ ہر کسی کو پتہ لگے کہ پاکستان کا یہ کلیم ہے اور اپنا کلیم آپ جب بار بار دھوراتے ہیں تب ہی دوسروں کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ واقعی اس کا کلیم ہے اور تب ہی ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ اپنے کلیم میں سچا ہے کیونکہ اگر کوئی ایک دفعہ کہہ کے اس کے بعد بات ہی نہ کرے تو ہم کہتے ہیں تم تو اپنے کلیم میں بھی سچے نہیں ہو اور پریکٹیکلی بھی نہیں کچھ کر رہے تو حکومت پاکستان اب اس نقشہ کو یو اینو یونائٹیڈ نیشن آرگنیزیشن جو ہے دنیا کی پورے ممالک کی پاکستان مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتا ہے کیونکہ آج اگر ریفرنڈم کروا لیے جائے تو کشمیری آج جو چودہ اگرس والے دن انہوں نے پاکستان کے حق میں سیری نگر کے لال چوک پر پاکستان کا جھنڈا لہر آیا ہے میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ کشمیری کون ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان بھی کشمیریوں کو اپنا حصہ سمجھتا ہے مقبوضہ کشمیر جو اس پر بھارت نے نجائز قبضہ کیا ہوا ہے اس کو پاکستان اپنا حصہ مانتا ہے اور اسی لئے اپنے نقشے میں اس کو دکھایا اور اس کو پر لکھا کہ غیر قانونی طور پر بھارت نے یونائٹیڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں اس کے خلاف جاتے ہوئے اس پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان نے اس میں جو سرکریق کا علاقہ ہے وہ بھی اپنے نقشے میں دکھایا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جس پر بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے تنازہ ہے اس کے اوپر یہ بھی پاکستان اپنا حصہ سمجھتا ہے اس کے علاوہ مناوہ دار اور جونہ گڑھ کی جو ریاستے ہیں جن کے بارے میں یہ تھا کہ وہ مسلم اکسریتی علاقے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ علاقہ کرنا چاہتے تھے لیکن بھارت نے ان پر قبضہ کر لیا پاکستان نے ان کو بھی اپنے محب کے اندر دکھایا ہے اب پاکستان کا یہ کلیم اگر پاکستان کے اخبارات ہی اس کو نہیں چھاپیں گے تو پاکستان کے کلیم کی کیا حیثیت رہ جاتی اور ڈان اخبار پاکستان کا وہ انگریزی اخبار ہے جو کہ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے انگلیش سیکشن کے اندر اور سی ایس ایس کرنے والے بچے اس کو پڑھتے ہیں جو کہ پاکستان کی ٹاپ جو افیسس بنتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے جو اس کے علاوہ پاکستان کی ایمبیسیز جو ہیں وہاں پہ یہ انگریزی پیپر جاتا ہے اس کے علاوہ جتنے فارنرز ہیں پاکستان میں وہ بھی اس انگریزی اخبار کو پریفر کرتے ہیں تو وہ اس کو پڑھیں گے اس کے اوپر پاکستان کا یہ ادھورا نقشہ دیکھیں گے تو ان کے اوپر کیا میسیج ان کو ملے گا کیا ملے گا کہ حکومت پاکستان تو یہ نقشہ جاری کر رہی ہے اور دنیا کے سامنے بلکہ بقاعدہ طور پر دی جی آئی اس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور اپنے پیچھے انہوں نے پاکستان کا یہ نقشہ لگایا ہوا ہے اور اس پریس کانفرنس میں ان پر سوال ہوتا ہے کہ یہ جو نقشہ جاری کیا گا ہے اس میں آخر نیا کیا ہے کیا خاص ہے تو دی جی آئی اس پی آر نے اس کا جواب دیتا ہوا کہا کہ یہ ہماری انٹینشن کو ظاہر کرتا ہے ہمارے کلیم کو ظاہر کرتا ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو پتہ لگے گا کہ یہ ہے وہ اصلی پاکستان جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم حاصل کریں گے لیکن آپ کا جو ملکہ ٹاپ کا انگریزی اخبار ہے وہ یہ نقشہ چھاپ رہا ہے جو کہ بھارت کی مرضی ہے جو کہ بھارت کہتا ہے بھارت بھی پاکستان کا یہی نقشہ چھاپتا ہے آپ چک کر کے دیکھ لیں بھارتی ویب سائٹس پہ دیکھ لیں آپ کو پاکستان کا یہی نقشہ ملے گا تو یہ نقشہ پاکستان کے اخبار کے اندر چھاپنے کا مقصد کیا ہے پاکستان کے خلاف ریپوگنڈا کرنا جو دشمن کی اماغ ہے آپ اس کو خوش کر رہے ہیں اس کی جو بات ہے اس کو آپ پورا کر رہے ہیں کہ ہاں ہم یہی نقشہ چھاپ رہے ہیں پھر اس کے بعد پاکستان کے جو لبرلز اور صحافی ہیں اور ان میں جو خاص طور پر لبرل صحافی وہ بھی پاکستان کے خلاف ریپوگنڈا کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال کہ کچھ دن پہلے پاکستان کی کچھ فی میل صحافی جو ہیں انہوں نے ملجل کر اپنا ایک سائن کر کے ایک بقاعدہ طور پر لیٹر جاری کیا جس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے خلاف جو ہے آن لائن ٹرولنگ کی جاتی ہے ہمیں ابیوز کیا جاتا ہے ہمیں برا بلا کہا جاتا ہے اور وہ برا بلا کیوں کہا جاتا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم فیک نیوز پیڈلرز ہیں ہم غلط معلومات پھیلاتی ہیں ہم ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں اور اس لیے ہمارے خلاف جو یہ سب ہو رہا ہے اس سے بچانے کے لیے حکومت اور اداروں کو کام کرنا چاہیے اب جیسے ہی ان کی طرف سے یہ ریپورٹ جاری ہوئی ان میں ٹاپ آف دا لسٹ آسمہ شرازی اس کے بعد محمل صرفراز بینظیر شاہ بینظیر سرمد اور اس طرح ہماروی سرمد اور یہ بہت سارے لوگ شامل تھے اب بھارت کا انڈیا ٹوڈے جو ہے اس نے محمل صرفراز کو لائیو لے لیا آپ کبھی وہ کلپ دیکھیں کہ محمل صرفراز اس میں کیا کہہ رہی ہیں اور بھارت کا ٹی وی اپنا کیا لکھ رہا ہے کہ ان کو قتل کی دھمکیاں ملتی ہیں ان کو ٹرولنگ کی جاتی ہے ان کو ڈرائے دھمکایا جاتا ہے پاکستان کے اندر اور ڈرانے دھمکانے والا کون ہے وہ جی حکومتی جماعت کے لوگ ہیں سوشل میڈیا سارفین ہیں اب اس میں ڈرائے دھمکاوا کیا ہے مطلب کس طرح سے کیا جاتا ہے آپ خود چیک کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ فیس بک پہ اور یہ لوگ خاص طور پر ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ ان کو کہیں گے نا کہ یہ آپ فیک نیوز چلا رہی ہیں جیسے وہ بڑا مشہور ہے امبر شمسی جو سامانیوز کی انکر ہیں ان کا ایک بڑا مشہور کلپ ہوا کہ انہوں نے اسد عمر سے وہ سوال کیا جو کہ خود ان کو معلومات نہیں تھی تو اسد عمر نے اس پہ ہستے ہوئے تنزیہ سا ان کو جواب دیا کہ بی بی آپ کو تو خود چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں آپ نے تو ریپورٹ ہی نہیں پڑی تو اس پہ شرمندہ اور جھیب سی گئیں اور اس کے بعد بات بدلنے کی کوشش کی تو سامانیوز نے اس کے بعد وہ پروگرام یوٹیوب سے بھی اڑا دیا اور اس کو ٹویٹر سے بھی اڑا دیا کیونکہ ان میں بستی ہوئی تھی ان کی جو انکر تھی وہ غلط ثابت ہو رہی تھی اب اس پہ اگر آپ اس کو کسی کو کہیں گے کہ محترمہ آپ تو اس پہ ڈراما کر رہی ہوتی ہیں آپ تو وہ بقاعدہ فیڈڈ کوئسٹنز کر رہی ہوتی ہیں جو کہ حقیقت سے جس کا تعلق ہی نہیں ہوتا تو اس پہ یہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ جی ہمیں ٹرول کیا جا رہا ہے ہمیں فیک نیوز پیڈلر کہا جا رہا ہے ہمیں غلط کہا جا رہا ہے تو اس کے بعد آپ بھارتی میڈیا کا سہارا لیں گی کہ پاکستان کو پریشرائز کیا جائے پاکستان کی حکومت کو پریشرائز کیا جائے تاکہ لوگ آپ کو فیک نیوز پیڈلر کہنا چھوڑ دیں آپ کو لفافہ کہنا چھوڑ دیں آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ ایسے نہیں ہیں اس کے علاوہ بے شمار خواتین انکرز ہیں بے شمار خواتین صحافی ہیں جن کو کوئی کچھ نہیں کہتا اگر ان کی کوئی چیز غلط بھی ثابت ہوتی ہے تو وہ خلے دل سے اس کو ایکسپٹ کرتی ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہم سے غلط ہی ہوئی ہم نے یہ غلط خبر دی ہے ہم اس پر اپولوجیز کرتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہوتا ہے لیکن یہ لوگ کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اپنی غلط خبر کے اوپر اگر ان کو کوئی کاؤنٹر کرے گا فیک نیوز کہے گا یا غلط کہے گا تو یہ بھارتی میڈیا کا سہارا لے کے پاکستان کے خلاف رپوگنڈا شروع کر دیں گی اس پر بیٹھ کے انٹرویوز دیں گی کہ ہمیں آن لائن تھرٹ کیا جاتا ہے فیک نیوز پیڈلر کا جاتا ہے ہمیں ٹرول کیا جاتا ہے اس میں حکومتی اور سوشل میڈیا کے لوگ شامل ہیں کمال طریقے کار ہے اور اس طرح کے لوگ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر بھارت میں کوئی اس طرح کے صحافی ہوتے بھارت کا کوئی اخبار اس طرح بھارت کا کوئی نقشہ چھایا کرتا جس کے اوپر پاکستان کا کلیم ہے یا چائنہ کا کلیم ہے تو میں دیکھتا کہ اس اخبار کا دفتر کیسے سلامت رہتا اب تک ان کے ایڈیٹر کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوتا میرا خیال آپ بڑے اچھے سے جانتے ہیں ان کے نمائندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا آپ اچھے سے جانتے ہیں لیکن یہ پاکستان ہے کہ یہاں پہ آپ ملکی سلامتی کے خلاف بول سکتے ہیں پاکستان کے انٹرس کے خلاف بول سکتے ہیں اداروں کے خلاف بول سکتے ہیں دین کے خلاف بول سکتے ہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ گا کیونکہ آپ نے ایک شتری اوڑی ہوئی ہے آپ نے ایک چولہ پہنا ہوا ہے کہ آپ ازادی اظہار رائے جو ہے اس کے علم بردار ہیں تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو کوئی کچھ نہ کہے آپ کو آگے سے کوئی کاؤنٹر بھی نہ کرے آپ کو کوئی یہ بھی نہ کہے کہ آپ غلط نیوز پھیلا رہے ہیں آپ نے نیوز غلط دی ہے یا آپ جھوٹے ہیں اس سے ان کو تکلیف ہوگی اور اس کے بعد یہ لوگ شور مچائیں گے کہ ہمارے خلاف تھرٹ کیا جا رہا ہے آن لائن ابیوز کیا جا رہا ہے ٹرولنگ کی جا رہی ہے تو جناب ٹرول کیوں نہ کریں آپ کو آپ جب غلط خبر دیں گے جو کا ہمارے نیشنل انٹرس کے خلاف ہے آپ تو اپنے ملک کے ساتھ سکے نہیں ہیں جہاں بیٹھ کے آپ کھا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ لوگ ملے ہوئے ہیں جو پاکستان میں بیٹھے بھی نہیں ہیں پاکستان سے بیٹھ کے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف دن رات پرپوگنڈا کرتے ہیں پاکستان کے اداروں کا خلاف پرپوگنڈا کرتے ہیں ان سیاسی جماعتوں کے حق میں پرپوگنڈے کرتے ہیں لابنگ کرتے ہیں جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں لبرلز کو جو پاکستان سے باہر بیٹھے ملک دشمنی کر رہے ہیں ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں آپ بھی ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور پھر آپ جو ہمارا ایک ازلی دشمن ہے بھارت جس کے ساتھ پاکستان کے بہت سارے ایشوز ہیں آپ ان کے ساتھ ملک پاکستان کے خلاف پرپوگنڈا کرتے ہیں تو ایسے تو نہیں چلے گا یہ تو قطر نہیں ہوگا کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں اور ہم کہتے رہے ہیں کہ چلے جو کوئی بات نہیں ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا اگر انہوں نے یہ نقشہ چھاپ دیا ہے تو میں ان سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ آپ کا ایک جگہ ہے ایک زمین ہے سات مرلے دس مرلے ایک کنال دو کنال یا زیادہ زمین ہے اور آپ کا کلیم ہے کہ یہ میری زمین ہے آپ اس کو چھاپ دیتے ہیں کسی جگہ پہ کسی نقشہ پہ کہیں بھی کہ یہ میرا کلیم ہے یہ میری زمین ہے آپ کے ہی گھر کا کوئی فرد اٹھتا ہے اور وہ اخبار میں اشتہار دے دے کہ یہ زمین اتنی ہے ہماری اور اس میں وہ نہیں ہو جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں سے کم ہو تو آپ کو مرچے نہیں لگیں گی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی آپ کو برا نہیں لگے کہ آپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے کہ یہ کیا حرکت کی ہے کہ میرا کلیم یہ ہے میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میرا یہ کلیم ہے میں اپنے مخالفین کو بتا رہا ہوں کہ میرا یہ کلیم ہے اور تم اس کو ہی سرہ کر کے چھاپ رہے ہو تم میرے دشمن ہوئی ہے دوستو تو اتنی سی مثال میرا خیال ہے آپ کو اس سے سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ حرکت کیا ہوئی ہے اور اس میں مسئلہ کیا اور اس میں برا کیا ہے یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے ہمارے نیشنل انٹرس کا معاملہ ہے آپ اداروں کے خلاف بولتے ہیں دن رات پر اپو گھنڈا کرتے ہیں آپ افغانستان کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف پر اپو گھنڈا کرتے ہیں آپ بھارت کے زیادہ سکے ہیں آپ ایران کے زیادہ سکے ہیں آپ سعودی عرب کے زیادہ سکے ہیں لیکن اگر آپ کسی کے سگے نہیں ہیں تو وہ پاکستان ہے جہاں سے آپ کھاتے ہیں جس کا نمک کھاتے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں دن رات آپ بولتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اس بات پہ چھوٹ دے دی جائے آپ کو لیوریش دے دی جائے آپ کو ریایت دے دی جائے کہ آپ ازادی اظہار رائے کے علم بردار ہیں آپ کو اس بنیاد پہ دے دی جائے تو ذرا جائیے نا بھارت جا کے کیجئے پاکستان سے بہت سارے لوگ بھاگ کے بھارت گئے ہیں ادنان سمی جیسے لوگ تارک فتح جیسے لوگ ان سے کہیں نا کہ وہاں بھارت کے کسی بھی انٹرس کے خلاف بات کر کے دیکھیں ان کی تو یہ حالت ہے کہ وہ دن رات تلوے چاٹتے ہیں مودی حکومت کے بھارتی فورسز کے اس کے بوجود ان کی وفاداری پہ شک کیا جاتا ہے آپ کو تو صرف اتنا کہا گیا ہے کہ فیک نیوز پیڈل کر رہے ہیں آپ آپ غلط انفرمیشن پھیلا رہے ہیں آپ ملکی مفاد کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ ملکی مفاد کے خلاف بول رہے ہیں ہاں جو چیز سچ ہوتی ہے کوئی غلط ہوتی ہے تو اس پہ بولتے ہیں آپ تو سارے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہتا سوائے چند ان لوگوں کے جن کو عقل شعور نہیں ہوتا لیکن پڑھے لکھے لوگ جب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ فیک نیوز چلا رہے ہیں آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں آپ اداروں کے خلاف کام کر رہے ہیں تو ہر دفعہ یہ لوگ غلط نہیں ہوتے آپ لوگ غلط ہیں اپنے اندر اپنے گریبان میں بھی جھاک کر دیکھیں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں اور پھر ڈان نیوز کے باہر جب نعرے لگتے ہیں عوام جو ہے پتھراؤ کرتی ہے تو پھر شور مچا جاتا ہے عالمی دنیا کے نمائندوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے اداروں سے ٹویٹے کروائی جاتی ہیں پورے پورے مزمتی بیان جاری کروائی جاتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت پر حملہ ہو گیا تو یہ صحافت اس قوم اس ملک اور اس کے بفادات کے اوپر جو دن رات حملے کرتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے جو دین کے اوپر حملے کیا جاتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے کچھ تھوڑا اپنی طرف بھی دھیان کیجئے عوام جب کچھ کہتی ہے پھر آپ کو بڑی تکلیف ہونے لگتی ہے ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے اور آپ کے جو بھی آراؤ ہو جو بھی کسی طرح کی کمنٹ کوئی آپ سجیشن دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ سیکچر میں ہمیں ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ